چوتھا رکن وصوم رمضان رمضان مبارک کے روزے یہ فرائز میں سے ایک فریضہ ہے جس پر اسلام کی امارت قائم ہے لیکن کس پر یہ فریضہ کس پر ہے سارے لوگوں پر سارے مسلمانوں پر کچھ لوگوں پر ہر ایک پر کیا کنڈیشن ہے ماشاء اللہ انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں پورا سارے شروط کو ذکر کر دیا الحمدلاللہ چلیے اچھا 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 ماشاء اللہ بائزان بھائی ہاں بتائیے یہ اتفاق کی بات ہے کہ دونوں فیضان ایک ساتھ ہیں ایک بار یہ تو ایک بار یہ چلیے آقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو تین تو ہو گیا حمدلاللہ آگے آپ جوڑ سکتے ہیں ساتھ ساتھ بتاتے رہے ایک دوسرے کو مقیم ہو چلیے ماشاء اللہ چار قادر ہو ماشاء اللہ دیکھئے پانچ ہو گئے ایک بچ رہا ہے ماشاء اللہ حیض و نفاس جس کو آپ موانے کہہ سکتے ہیں رکاہوٹیں رکاہوٹوں سے پاک ہو لیکن یہ سب کی لئے نہیں ہے صرف خواتین کے لئے یہ پانچ ہوئے جو شرط ہے یہ صرف خواتین کے لئے یہ شروط جو ذکر ہے یہ کتاب و سنت کے دلائل سے اقض کی ہوئے لئے ہوئے نکالے ہوئے ہیں اس لئے اسے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے ذہن میں اس کو ہمیشہ تاکہ ہم سمجھ سکے کہ کس پر واجب ہے کس پر واجب ایسا نہ ہو کہ کسی پر واجب ہو اور ہم سمجھی نہ پائیں کسی پر واجب ہو سمجھی نہ پائیں اور کسی پر واجب نہ ہو اور ہم سمجھیں کہ اس پر فرض ہو چکا ہے یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں اس لئے دلائل کی روشنی میں اہل علم نے جو ذابطے ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں ان ذابطوں کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے میں ان دلائل میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اصل ابھی خلاصہ لے کر آگے بڑھنا ہے تو خلاصے کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ بنیادی اور اہم ضوابط ہیں اگر یہ کسی کے پاس یہ صفات موجود ہیں تو اس پر رمض المبارک کا روزہ فرض ہے اگر ایک انسان ہے وہ چودہ سال کا ہے اور ما شاء اللہ وہ کام کرتا ہے جو بڑے بڑے بھی نہ کر سکے ہر طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر چھوٹے بڑے سارے کاموں کو ما شاء اللہ منیج کرنا جانتا ہے کیا ہم کہیں کہ اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے خلاصہ بھی بتانا فتوہ دینا ہے ابھی فوری تو پر کیا کہیں یہاں یا نہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ نہ آئے مسلمان بچہ ہے مسلمان بچہ ہے ٹھیک صحیح کروڑا ہے آ لل آ رہے مسلمان بھی ہیں آquent مند کے Educmash اب سب میں اگر بتا ہی دیتا ہوں تو پھر خطوہ کس چیز کا دے گیا ہاں سارے کام کر لیتا ہے ہو گیا دیکھئے اس میں دیکھا جائے گا کہ بلوغت کے جو شروط ہیں تفصیل ضروری ہے نہ ہاں کہیں گے نہ نہ کہیں گے نہ ہاں کہیں گے نہ نہ کہیں گے کہیں گے دیکھا جائے گا اس بچے میں باقی شروط تو پورے ہیں بلوغت کے تعلق سے صرف ایک سوال ہے کہ اگر وہ بچہ بالغ ہے تو اس پر رمضان کا روزہ فرض ہوگا اور اگر بالغ نہیں ہوا ہے تو فرض نہیں ہوگا اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بالغ ہوا ہے کی نہیں اس کے کچھ علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر موجود ہے تو بالغ ہے اور اگر کوئی علامت نہیں ہے تو بالغ نہیں ہے ایسے ڈیسیزن لینا ہے نا تو ڈیسیزن ایسی لیں گے بچہ وہ جس کی عمر چودہ سال آپ ذکر کر رہے ہیں اگر بلغت کے علامات میں سے کوئی علامت اس کے اندر موجود ہے تو کیا فیصلہ دیں گے بالغ ہے اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک علامت جو بلغت کی ہے نہیں پائی جاتی تو کہیں گے رمضان کا روزہ اس پر فضل نہیں ہے اب بلغت کے علامات کیا ہیں نمبر ایک یہ تو کلیر کرنا ہوگا تب ہی تو مالک کا فیصلہ دیں گے احتلام احتلام کا مطلب ہے کہ اس شخص کو خواب کی حالت میں لیٹے ہوئے خواب کی حالت میں شرمگاہ سے منی کا نزول ہو تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا بالغ بالغ نمبر ایک اگر یہ صفت اس کے اندر ہے تو بالغ ہو گیا ہے نمبر دو اور کوئی علامت زیر ناف کے بال اگر آئے ہوئے ہیں تو اسے بالغ مانا جائے گا زیر ناف بال بہت سارے لوگ بغل کے بال کو بھی میں سے شمار کرتے ہیں کہ اگر بغل کے بال آگئے ہیں اس کا مطلب وہ بالغ داڑی موچ آگیا ہے تو اس کا مطلب بالی آئے ہیں اس طرح سے کوئی بھی بال نہیں جس بال کا تذکرہ کتاب و سنت کے نصوص کے اندر آئے اس کا اعتبار ہوتا ہے زیر ناف بال کا آ جانا اس کے بلغت کی پہچان ہے علامت سے کتنے کتنی علامتیں ہو گئی احتلام زیر ناف بال کا آ جانا دو نمبر تین پندرہ سال کا پندرہ سال کو پا لینا کہ وہ بچہ پندرہ سال کا ہو اگر پندرہ سال کو پہنچ گیا پندرہ سال اس نے پا لیے تو بالے ہوئے اور نہیں تو بالے نہیں ہوگا مسلمان نے قبری کا اعتبار کرے گا تو کون کرے گا قبری کا اعتبار اگر مسلمان نہیں کرے گا تو پھر بچے گا کون اس کا اعتبار کرنے والے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اشارو حاق ادا یا تیس ہوگا دو ہی ہو سکتا تیسرا کوئی اپشن اس کے اندر نہیں ہے اور شمسی میں تین اپشن ہے اٹھائیس انتیس تیس یک تیس چار اپشن ہے اٹھائیس انتیس بھی ہوتا ہے انتیس تیس اکتیس اتنے آفشان ہی سو بہت آفشان ہی سو فروری کبھی 28 کا کبھی 29 کا اور باقی مہینے 30 کے یا 30 کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہو تو قبری ہی ذکر کیا ہے سمسی کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا تو مسلمان جب مہینہ کہے تو اس سے مراد قبری ہی ہوگا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اگر وہ اعتبار نہیں کرتا تو پھر کون اس کا اعتبار کرے گا تو وہ پندرہ سال کا ہو یہ کتنی علامت ہو گئی تین علامتیں کسی بھی شخص کے بالغ ہونے کیلئے ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر موجود ہے تو بالغ ہے اس پر روزہ فرض ہے تینوں میں سے کوئی ایک چودہ کا ہے ممکن ہے کہ بقیہ کچھ علامتیں اس کے اندر آگئی ہوں احتلام کی کوئی صفت آگئی ہوں زیر ناف بال آگیا ہوں گرچہ وہ چودہ سال کا ہے ممکن ہے کچھ کہا نہیں آسکتا اسی لئے کوئی ایک حکم نہ لگا کر کے یہ کہنا ہوگا کہ اگر چودہ سال کا پہنچا ہوا شخص اگر بالغ ہے کہنے اس کے اندر ملوغت کے علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے تو اس پر روزہ فرض ہوگا یہ کل علامات تین ہیں جیسا کی آپ نے ذکر کیا اور اگر وہ خاتون ہیں عورت اور بچی ہیں تو ان تین علامات کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی علامت بھی اس کے یہاں پائی جاتی ہے جو عورتوں ہی کے لئے خاص ہے مردوں کے اندر وہ علامت نہیں پائی جاتی ہے اس کا نام حید کا آنا حید کا اگر کسی بچی کے اگر کسی بچی کو حید آنا شروع ہو جائے بہواری اگر آ گئی معنی یہ ہے کہ وہ بالغ ہو چکی ہے یہ تعلیم دینا ہر ایک کو ضروری ہے گھر کے اندر بھی باہر بھی تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ کم ہمارے اوپر فراجد اسلام واجب ہو رہے ہیں اور اگر تعلیم ہم نے نہیں دیا تو بالغ ہو کر کے بھی سمجھیں گے کہ ابھی ہم بالغ نہیں ہیں ابھی ہم بچے ہیں بالغ ہو کر کے بھی انہیں شعور نہیں ہوگا کہ اس لئے کہ ہر ایک کی جانکاری والدین کو ہونا ضروری نہیں ہے تو انہیں جانکاری ہو جائے گی اور تب ہی جا کر کے ان کو معلومات دیں گے پتہ نہیں زیرناب وال کے آنے کا مسئلہ کون جا سکتا احتلام کے مسئلے کو کون جان سکتا نہیں جان سکتا بہت مشکل آپ ایک چیز جان سکتے ہیں کہ وہ چودہ سال کا ہے پندرہ سال کا ہے لیکن اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں کہ حیث کا سلسلہ جاری ہو گیا احتلام کا سلسلہ جاری ہو گیا زیرناب آ گیا اس لئے جانکاری ہر ایک کو دینی ضروری احتاقی ہم فرائض کو سمجھ سکیں جو کی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے آگے یہ تو ہوا کہ اتنے شروع اگر موجود ہیں تو اس شخص پر رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گا